پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے اس کے علاوہ چھوٹی موٹی گھر میں آپ پاٹیز بغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو پاٹیز اس ٹائپ کے چیزوں کے لیے بڑی کارامت کام میں آنے والی چیز ہے اور انشاءاللہ یہ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج ہمارے پاس بننے والا ہے چکن برگر بہت ہی مدیدار سا اور اس کے چکن نگٹس بے تہاشا فرمائشتی کہ اسے بنانا سکھائیں تو انشاءاللہ آج آپ کو ہم بنانا سکھا رہے ہیں کس طرح سے تیار ہوتے ہیں بہت ہی سمپل بہت ہی آسانی کے ساتھ ہوتی رہنا ہے اور تمام چیزیں سیکھنی چھوٹی چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں ٹیکنیکل جس کو آپ اگر ایک دفعہ سمجھ جائیں ماشاءاللہ ٹیلنٹ تو بہت ہے ہمارے پاکستان کے در بس ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی لائن لیند درست کر دیں تاکہ آپ اپنا کھانا خود اپنے گھر پر بنا سکیں اور ہیلڈی کھانا ہاجینک فوڈ جو ہے وہ تیار کرتا ہے کہ بچے آپ کے ہیلڈی رہے ہیں ہمیشہ خوش و خورم رہے ہیں تمام بیماروں سے دور رہے ہیں یہ ہماری دعا بھی ہے اور انشاءاللہ اس کے لئے تھوڑی سی کوشش آپ کو بھی کرنے پڑے گی اور انشاءاللہ آپ کے جو بچے ہیں وہ صحت مند رہیں گے اپنے گھر کا کھانا کھائیں گے تھوڑی سی ٹیکنیک استعمال کر کے اگر چیزیں بنا بنا کر آپ اپنے ڈی فریزر میں رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو آرام آرام سے جب بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو سرپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس آج انفرمیشن جو ہے وہ بہت ہی بہت ہی لوگوں نے ہمیں مجھے میسیجز بھی کیے پر بھی بہت سارے لوگوں نے بتایا فون بھی کیا کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں آپ ضرور آپ کو جو چیزوں کے بارے بتانے جا رہا ہوں وہ ہے قبض اور کسی بھی بڑے سے بڑے حکیم کے پاس چلے جائیں تو وہ قبض کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میدہ جو ہے یہ بالکل جائز بات ہے اس لیے کہ آپ کے میدہ درست نہیں تو کچھ بھی درست نہیں اس سے آپ کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے آپ اپنے آپ کو چھڑ چھڑا پن محسوس کرنے لگ جاتے ہیں شگر ہو جاتی ہے بعد میں آگے جانے کے بعد برڈ پیشہ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جگر کے بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں میدہ مضبوط لوگوں کو بہت کم بیماریاں جو ہیں لگتی ہیں اور یہ جو قبض ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو آپ کے میدے کے اندر اگر ہی ہو جائے تو اس سے جو ہے آپ کو گیسز بھی ہوتے ہیں بیچینی بھی رہتی ہے وزن بھی بڑھنے لگ جاتا ہے اور اسے سستی کاہلی جد ہوتا ہے نا انسان کے ان لوگوں کے خاص طور پر بہت زیادہ پین ہوتا ہے جسم کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جسم میں کوئی جوڑوں کا مسئلہ ہو گیا ہے گردوں میں تکلیف ہو رہی ہے کبھی کچھ ایسا محسوس ہونے لگ جاتا ہے یہ سابے لباب یہ ہے کہ آپ کا میدہ کلیر ہوگا نا تو آپ کو کوئی جوڑوں میں در بھی نہیں ہوگا آپ کے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور آپ اپنے آپ کو بالکل چاکو چوبند اور زبادس محسوس کریں گے آج کا جو نقصہ ہے بہترین 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 فارمولا میں نے نکالا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ فارمولا آپ آسانی سے اپنے گھر پہ تیار کریں گے اور اس مسئلے کو جڑ سے ختم کر دیں گے آپ اور اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ چھے عدد آپ نے لینا ہے جو انجیر ہوتی ہے چھے عدد انجیر کو لینے کے بعد اسے صاف کر کے رات کو چھوڑ دینا صبح اس کا پیس بنا لینا چھے انجیر چھے انجیروں کا پیس بنا لیا ہم نے اور یہاں میرے پاس چھے انجیر ہے جس کا میں نے پیس بنایا ہوا ہے ساتھ میں ایک اور اہم چیز جو آپ کے بھوک کو بھی کم کرتی ہے اور کبس کو بھی دور کرتی ہے یہ تفریبی دیتی ہے باڈی کے اور جو ہے اس کے ساتھ کبس کو بھی دور کرتی ہے وہ ہے علسی کے بیز چھے کھانے کے جمچ یہ بن جائیں گے آپ کے تقریباً آپ انجیر لیے اس کو آپ نے پیس بنایا تو تقریباً وہ چھے کھانے کے جمچ بن جائیں گے اور علسی کے بیج آپ نے اس میں دو کھانے کے جمچ ڈالنا ہے علسی کے بیج دو کھانے کے جمچ اور تقریباً دس عدد بادام چلکہ اتار کر اسے بھی پانی میں بھی ہوگے رکھنا ہے آپ نے اور اسے بھی آپ نے کارنے کے بعد بادام دس عدد دو کھانے کے جمچ علسی کے بیج چھے کھانے کے جمچے جو ہے اس میں انجیر کا پیس بنا لیا ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر کے اور اسے کسی مشین میں ڈال گا اس کا گرائنڈر میں یا کسی چوپر میں ڈال گا اس کا پیز بنا لیں پیز بنا لیں رکھ لیں یاد رکھئے گا اس کو فریج میں مت رکھئے گا ٹھیک ہے جی ایسی جگہ تھنڈی جگہ پر رکھیں لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے گھروں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ فریج میں رکھ لیں لیکن کوشش کریں کہ اگر جگہ کوئی ہے آپ کے کمرے میں تو اس جگہ پر آپ سے کانچ کی باٹل کے اندر ڈال گے رکھ لیں اور روزانہ آپ کو رات کو سوتے وقت ایک چائے کا چمچہ یہ والا پیسٹ اور نیم گرم پانی ہلکا سا نیم گرم پانی یا کیوا لے لیں یا پھر اگر بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے سادے بغیر چینی والے گرین ڈی پینے کی عادت ہوتی تو ایک طب گرین ڈی کے ساتھ یہ ایک چمچہ لے لیں یقین کریں آج سے آج سے یہ آپ کا مسئلہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور پرانی سے پرانے جو لوگوں کو قبض ہوتا ہے وہ دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ جب یہ دور ہوگا آتے ہیں صحیح طریقے سے موف کرنا شروع کریں گی آپ کے کھانے کا آزم ہونا جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو وزن بھی کم ہوگا اور آپ نے آپ کو خوش نصیب سمجھنا شروع کریں گے اس لئے کہ ایسی بیماریوں میں لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے تو مایوس نہیں ہونے کا ہر چیز ٹرائے کرنے کے اور کوشش کرنا ہے آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں کوشش ضلو کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بھی بسم اللہ کر کے چیزے سمال کر کے کریں اس لئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی دین ہیں اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں بس اس چیز کا یہ ہے اور ہمارے اندر جب استعمال کرتے ہیں وقت ہمارا ایمان کتنا پکتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ اس کے اندر شفاہ ڈال دے تو وہ شفاہ ڈال دیتا ہے بس اس کا یقین آپ کا صحیح ہونا چاہیے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس فارمیلیو کو آپ بنا کر ضرور ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ سے بتا رہا ہوں دس عدد بادام لے لیے آپ نے چھلکا اتار کر گرم پانی میں ڈال دیں چھلکا اتر جائے گا دس عدد بادام دو کھانے کی گھمچے کلسی کے بیچ اور چھے انجیر کا پیسٹ ٹھیک ہے انجیر خود ہی انجیر لینے چھے عدد انجیر لے کر پانی بھی گو گا رکھیں رات کو صبح اس کا پیسٹ بنائیں گے تو تقریباً چھے کھانے کی جمچے بن جائے گا اس کے بعد ان تینوں چیزوں کو آپ نے مکس کر لیا اچھی طرح سے اس کا پیسٹ بات فریج میں رکھ لیں یا باہر رکھ سکتے ہیں اور اس کا روزانہ ایک چاہ کا جمچہ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی یا گرین ٹی کے ساتھ بغر چینی والے جو وہ ہوتا ہے اور اگر دودھ پینے کا شوق ہے بعض لوگوں کو رات میں گرم دودھ پی کر سوتے ہیں ان کے لئے زبردست ہے کہ دودھ کے ساتھ لے لیں یہ تھا فارمولا انشاءاللہ ضرور آپ کو سیت مند بنائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہیں فرزانہ from کراچی السلام علیکم فرزانہ السلام علیکم فرزانہ کیسے ہیں آپ کل آئی نہیں جی جی کل اصل میں دوڑی چھٹی کر لیتی ہم نے کھٹ گئے کبھی کبھر چھٹی کر لیتی جی 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 بلکل بلکل وہ میں نے بنایا میں نے چکن میں بنایا تھے لیکن بہت اچھے اور بہت اچھا کہ آپ نے بچوں کا لنج کا بکایا میں نے سب دیکھا ہے لیکن آپ یقین کریں جو آپ جو بیف کے اندر ٹیسٹ ہے نا تھوڑا چربی والا گوش ہونا چاہیے جی جی بچے کی کھاتے نا بھی ہمارے بھی کھائے جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں نے چکر میں بنایا تھا لیکن بہت اچھے بنے کبھی ہوگی ملاقات تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور میں نے چکرہ دے لیے اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں تینکی 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 بہت شکریہ اور آج بھی آج بھی بہت زبردست آپ کا جو ہے نا وہ بننے والا ہے برگر چکن کا اور اس کا بھی بیس آپ اس کا پیٹی سیکھ لیں گے نا ایک دفعہ آپ نے سیکھ لیا تو سمجھ لیں گے یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بنا ایک ضرور ہے آپ نے پہلے بھی سکھایا وہ میرے پاس ہے ریسپی ٹھیک ہے ایک اور آ رہی ہے نہیں جی آپ کا پروگرام ہیلو جی جی بولیں بولیں آپ کا پروگرام میں نے دیکھا وہ تو گیسٹ گئے تھے وہاں پر جج بہت اچھا لگا آپ کو پیٹر اچھا کہا وہ جو میں کسی اچھا اچھا ٹھیک تو آپ دوزار پہ اب بھی بھی جاتے نا ہم نے تو خیر بہتا رہتے ہیں ایس ایم ایس کے آپ کو بلائے جائے دوبارہ فائنل میں دوبارہ بلائے گیا تھا پچھلے سال بھی میں گیا تھا میمن فانڈیشن ہسپیٹل کے اندر اور اس سال بھی بلائے گیا ان لوگوں نے پسند کیا لوگوں نے اور بہت اچھا لگا آپ نے پروگرام گوا ٹھیک ٹھیک آپ نے دیکھا تھا وہاں پر ٹھیک ٹھیک میں نے دیکھا تھا بہت اچھا لگا مجھے بہت شکریہ آپ کے بھی کے تو خیر میں دیکھتی ہوں پروگرام سالے اور ٹھیکہ بھی بہت خوش ہے آپ سے بلکل بلکل اور پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ بہت شکریہ اور پوری ٹیم آپ ہماری ٹیم کو میری طرف سے بھی اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے بہت ریگولر کالر ہیں اور اسی طرح جوڑے رہیے اس لیے کہ آگے جانے کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ریگولر کالر ہیں ان کو بھی اس ہات سیٹ پر بلائیں ادھر بٹھائیں ہم کچھ بنا کر ان کو کھلائیں اور تاکہ یہ کہ ہم بہت مینس سے کال ملاتے ہیں مجھے پتا ہے سو سو دفعہ ملانی پڑتی ہے کال جب جا کر کال ملتی ہے تو بہت شکریہ آپ کے کال کا اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا ایک چوٹا سا بریک اور پھر وقت سا مجھے پھر ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار ریسپی چکن برگر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو برگر آپ مارکیٹ میں کھاتے ہیں تو اس کا فلیور آخر تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیوں ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں جو ہم عام برگر اس لیے ہمارا جو برگر ہوتا ہے بیچارہ بڑا معصوم سا برگر ہوتا ہے وہ جو بڑا ریچ ہوتا ہے اس کے اندر بڑی چیزیں میں دلیو ہوتی ہیں ٹیسٹ بھی بڑا کھٹا کھٹا سا میٹھا میٹھا سا الگ الگ سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے تو یہ ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ٹھیک ہے تاکہ یہ جو اسی ٹائپ کا برگر بھی آپ بنا سکیں گھر پر اس لیے کہ بچے جو ہے ضرور اس سے معاظنہ کرتے ہیں کہ وہاں تا برگر جو ہے وہ بندہ دار ہے آپ نے بنایا برگر اس کے اندر فلیور نہیں آ رہا اس کے اندر ٹیسٹ نہیں آ رہا تو یہ وجوہات کیا ہیں یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ بہت ہی مزار گھر پر تیار کر سکیں گے اس کا سارا سوس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سوس اچھا تو پھر سمجھنے ساری چیزیں چیزیں چیز سکتی ہیں تو یہاں ہم نے لیا ہے چکن کا کیمہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ پیاز چھوٹی پیاز ہم نے چاپ کیا ہوا ہے وہ لے لیا تھوڑے سی اس میں کالی میرچ اٹھ کر دی اور ساتھ میں کالی میرچ اٹھ کر دیا اور اس کے ساتھ میں نے ٹھوڑا سو کان فلار کان فلار ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے ہم اسے ٹھوڑا میکس کریں گے سی دوران ہمارے پاس کالر ہے زینب فرام کراچ سلام علیکم السلام علیکم سر جی کیسے ہیں آپ خیریہ سے ہیں زینب الحمدلہ جی بالکو ٹک ٹاک الحمدللہ جی سر سر مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ جو پیٹ بڑھ جاتا ہے تو اس کی مطلب کوئی وہ بتا دیں کہ یہ پیٹ کم ہو جائے ہاں میں نے بھی میں خاصت پاسوں پچھلے ہفتے کے شو میں بڑی اچھی زبردستی ریمیڈی بتائی تھی گلے بابونا کا میں نے دیکھا نہیں سر پلیز آپ اس کو ریپیٹ کر دیجئے ٹھیک ہے میں ریپیٹ کر دیجئے اچھا ایک فرمائش کر نہیں سر آپ سے مجھے کیک بنانا سکھا دیں بغر اوون کے بغر اوون ٹھیک ہے پتیلے میں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے سر میں ابھی جاؤں گی تو آپ بتا دیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر سنکیو سو مچ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کی جو ساری ریسیپی ہوتی ہے میرے بہنوں ہی جو نے ٹرائے کرتے تو ساری بہنتیں آپ سب کو پسند آتی ہیں زبردہ 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 بہت شکریہ ٹھیک ہے سر دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کے بہنوں کو سب کچھ سار شیئر کرتے ہیں اور اس طرح سے بھی یہ بھی ایک صدقائی جاریہ ہوتا ہے کہ کسی کو کام کی چیز بتانا بھی ہم نے آئل چڑھا دیے تو ہم کیا کریں گے جب تک کباب بن رہے تو کچھ فرائز بنا لیتے ہیں تو میں پاس آلو تھا میں نے اس کو بوائٹ کر لیا چلکے کے ساتھ بوائٹ کیا تین چار منٹ بوائٹ کیا اس کے بعد اس کو ہم نے اس میں آئل میں ڈال دیا فرائے کرنے کی اور یہ چلا گیا اوپر سے بعد میں جو بھی آپ ڈالنا جائیں چار مسالہ نمک گارڈک پاورڈر کالی میرچ اوریگانو بہت سارے آپشنز ہیں وہ ساری ایڈ کر ستے ہیں ٹھیک ہے پیازو کو ہم نے مکس کیا اب میں اس میں شامل کر دیا تھوڑا تا نمک اور اس میں آگیا کیما ٹھیک ہے اب پہلے کی کیمی کو ہم نے بائنڈنگ والا سامان پہلے نہیں ڈالنا ہے آپ نے اس میں ہم انڈا بھی شامل کریں گے اور ساتھ میں جو ہے کان فلار ٹھیک ہے پہلے مسالہ مکس کیا چکن کے اندر چکن کی کیمے میں اور اس کے بعد اس میں آپ نے ڈال دیا ایک انڈا اچھا جو کباب ہے نا وہ ہمیشہ سمپل رکھیں کباب کو زیادہ اوور ٹیسٹ نہ دیں اس کا جو سوس ہوتا ہے نا اس پر زیادہ توجہ ہونے چاہیے کہ وہ آپ کیس طرح کبر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا کان فلار لے لیا نے پورے چکن کی ہمیزے پر اچھی طرح سے مکس کیا اور اس کے کباب اب ہم نے تیار کرنے ہیں بہت ہی مزید کباب تیار ہو جائیں گے اس کے بعد اچھا یہ چکن والا جو کباب ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سخت ہو جاتا ہے میں آپ کو تیکنک بتا رہا ہوں مجھ سے سخت تو نہیں ہوتا میں تھوڑا گیلہ رکھتا ہوں اس کا بیٹر آپ نے اگر آپ کا سخت ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی پیاس کی کونٹیٹی بڑھا دیں اور ایک چھٹکی اس میں آپ بیکنگ پورٹر سمال کریں تو کبھی بھی کباب یا کافتہ کباب جو ہیں وہ جو ہے سخت نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور یہاں ہمارے پاس جو ہے مزیدار سے فرائز جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں اور ساتھ میں اس میں ہم نے دیکھ لینا ہے کیا پوزیشن ہے چلیں گے یہ تھوڑا سا حلاج الا دیا ہم نے جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں اور میں آجاتا ہوں کباب کی طرف کباب کے لیے ہم نے تھوڑا سا آئل شلو فرائی کریں گے سے ایک پین میں تین سے چار کباب آ جائیں گے آپ کے اور آرام سے آپ اسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے پھیلا کر بنائیں کباب کبھی موٹا نہیں ہونا چاہیے چکن والا کباب پتلا ہونا چاہیے اور بیف والا کباب موٹا ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ جوسی جوسز اس کے ختم ہو جاتے ہیں اگر بیف کی کباب کو پتلا کر دیں ہمارے پاس سمرہ ہے لاہور سے السلام علیکم سمرہ السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریہ سے بھائی آپ نے یہ دیت بتایا نا کباب کا جی جی بلکل بلکل تو یہ آپ مستقل استعمال کریں جب تک آپ وہ نہیں ریلیکس نہیں ہو جاتا معاملہ جڑ سے ختم ہو جائے گا یہ انشاءاللہ جب آپ کو خود محسوس ہونے لگے کہ ہاں یہ بلکل صحیح ہو گیا لیکن ویسے ایک تالیس دن چالیس دن اور ایک تالیس دن استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نیم گرم پانی مو کرنا ہے نیم گرم پانی کے ساتھ لینا ہے کھانے سے یا آخر میں رات کو سوتے وقت ایک چاہے کا چمچہ ٹھیک ہے اور گرین ٹی اگر لے رہے ہیں گرین ٹی کے ساتھ لے لیں گرم دودھ لینا ہے گرم دودھ کے ساتھ لے لیں یا نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں آپشن ہے جو آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ سے کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویلکم 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 اللہ حافظ چلیں جی یہاں پر ہم نے ایک اچھا سا ہیوی سا کباب بنا دیا اور اس کے بعد آئی تنگ اس میں میرے چاروں کباب آرام سے آ جائیں گے اور اس پہ اس کو گول گیا اس کے بعد پیسے اس طرح سے اور فرہپن پہ ڈال کرنا پھر بھی اس کو آپ پش کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھیل جائے گا یہ یہ آگے اس طرح سے گھمایا اور اسے پھیلایا ٹھیک ہے جی پھل دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی مدد سے اس کو پھیلا دیا آپ نے اب یہ لاسٹ دیکھیں تقریباً آدھا کلو کے اندر آپ کے چار اچھے کباب بن جاتے ہیں تین سو گرام میں چار بن جاتے ہیں اور آدھا کلو میں آپ کے چھے کباب جو ہے بن جاتے ہیں تھوڑا سرس میں آپ نے بس صرف پیاز وغیرہ کا تھوڑا خیال رکھنا ہے پیاز تھوڑی سی کونٹیٹی زیادہ رکھنی ہے چکن والے کباب میں خاص طور پر ٹھیک ہے تاکہ یہ جو بنے ٹھیک ہے اوکے یہ ہو گیا چاروں کباب آگئے ہیں ایک جگہ پر اور اب میں فرائز جو ہیں وہ میں نکال لوں گا اور ساتھ میں باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے ہمارے پاس کاؤسر ہیں لہوڑا بہت سکتے ہیں بہت زیادہ مجھے جبوں میں جبن ہوتی ہے خانہ حضر نہیں ہوتا بلکل نہیں لگتی آچھا ریزیگ ہوتی جا رہی ہیں بہت نا بہت نکال کام ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ سیریس مسئلہ ہے اس کا ٹھیک ہے نا ہاں جی جی بلکل ہاں جی تینکی بھائی جو پر ٹیسٹ نمبر اپنا پیسٹ نمبر میں نے آپ ہولڈ پر رہے گا ہولڈ پر رہے ہیں ہولڈ پر ٹیسٹ نمبر جی تینکیو فرائز تیار ہو جگے ہیں اور اب میں آپ کو جو وہ بتانے جا رہا ہوں بہت امپورٹن جب ہم کسی بڑے ریسٹوانٹ وغیرہ میں جاتے ہیں یا کسی بڑے برگر چین میں ہم جا کر وہاں کا برگر ٹرائے کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک پیالہ ہے اس کے اندر جو نا تین چار چیزیں ہیں جو آپ کو دکھا دیتا ہوں میں یہ یہ پورے برگر کا ٹیسٹ چینج کر دیتا ہے یہ ہے سرکے والا کھیرہ جو کھٹا کھٹا سا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہے جلی پینو یعنی کہ مرچے جو آپ سرکے والی مرچے گھر بھی بنا سکتے ہیں سرکہ چینی اور نمک ڈال کر اس کو رکھ لیں ٹھیک ہے یہ کٹی کٹی اور تیز والی مرچے اور یہ ہے زیتون کالے والے اور ہرے والے زیتون ٹھیک ہے آپ یقین جائیں پورے برگر کا فلیور اس سے چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی سوس میں مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں ایسی بھی اوپر سے ڈال سکتے ہیں سوس کے اوپر اور کیا کیا کر سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد چھوٹا بریک اور پھر واپت آتے ہیں چکن برگر اجزا چکن کھیما باریت پسواریں آتھا کلو کالی مرچ آتھا چائے کا چمچ ٹمیرو کیا پیاز ایک اداد تماتر گول کرتے ہوئے تین اداد کون فلاور ایک چائے کا چمچ بان چھے اداد انڈی چار اداد زیرا پسا ہوا ڈیو چاہ کا چمچ میونیز ایک برگر برگر گل بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ج loses ہیں اور اس کے بعد دونوں استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کے ٹیسٹ کو کھانے کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ اور ڈیزی سے ہٹکے ایک الگ golden flavor آئے گا یہاں پر یہ ہے کہ ہم چلی قالک ساوس ہے اور یہ میرے پاس ماینجز ہے اگر ہم استعمال کر نایے چاہے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بھی اس میں ایک کپ میں دو سے تین ٹیبل سپون اگرام معنیز میں اس کو مکس کرتے ہیں چلی گالک سوس کو اس کا فلیور میں اور یہ دونوں دونوں برابر برابر کونٹیٹی میں مکس کر کے استعمال کرنے میں بہت فرقائے گا اچھا اس میں جیسے کہ پیاز ہے ٹیماٹر ہے اور سلاس پتے کا بلکل ہی اپنا فلیور ہے یہ کلرر آپ نے اکسر دیکھا ہوگا جب ہم کسی جگہ پر سوس استعمال کرتے ہیں ہلکا سا پنگ کلر کا سوس ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم ہم کسی پیاز ہم لائٹ کلر میں بنا کر اس کو اس میں ڈال دیتے ہیں چاپ کر دیتے ہیں سات میں تھوڑا سی گارڈک دال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کا فلیور سوس کا بلکل ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوس لیا چاروں برگر کے بیس میں لگا دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیماتر پیاز اگر ڈال لیں بہت تھوڑی دو سلائس رنگ بلکہ دو چار رنگ آپ نے یہ ڈال دیتے ہیں اوور نہ ڈال لیں اس سے اس کا فلیور ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک دو ٹیماتر کے پیسز اور یہ ہے کھیرہ کھیرے کے پیسز اب آپ دیکھیں گے برگر کا جو فلیور ہے نا بلکل ہی یہ ذرا سی آپ کی چینج کی وجہ سے نا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور ابھی جو چیز میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس برگر کے فلیور کو انگلیش کر دے گی ٹھیک ہے اب یہ کباب لیا آپ نے اس کے اوپر رکھ دیا نیچے سبزی آگئی سوس آگیا اس کے اوپر کباب آگیا چکن کے کباب رکھ دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوس جو آپ نے منایا ہے اسے آپ نے سینٹر میں اور میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم ایک ایسی چیز کریں گے جس سے اس کا فلیور بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا وہ کیا ہے یہ ہے یہ جو سارا مرچے جلی پینوک آلیو کوکمبر اس کو ہم نے اس پر ٹاپنگ پر ڈالنا ہے یہ دیکھیں اس سے اس کی ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا جو فلیور ہوتا ہے آپ کے برگر کا یقین کریں ایسا سبردست فلیور آئے گا جو انگلیش والا فلیور ہوتا ہے نا وہ جو آپ چاہ رہے ہیں اکثر وہ چیز آ جائے گی اس میں لے گا اب اس کے اوپر ہم نے اس کا پر پیک رکھ دیا ہم آپ پر کال رہے ہیں فرزانہ فیصلہ باسے سلام علیکم فرزانہ ہلو ہلو اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام فرزانہ بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر آپ کی راستی بہت اچھی ہوتی ہے بہت سکر پیار اگرین شکر ابھی کھالیں اچھا ٹھیک ہے صحیح جی بہت سکر میں نے آپ سے یہ بار کرنی تھی کہ میری ہے ٹھیک ہے جی جی اور میری جو پلکیں ہیں وہ وائٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پلیز میرے بتائیے جب میں بہت پریشانہ ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ یہاں پر ہم نے اس کو تھوڑے سی جو پٹے والے فرنچ فرائز ہوتے اس میں ہم نے تھوڑا سا وہ ڈالا ہے اپنا کیا نہ میں چاٹ مسالہ اس سے تھوڑا کلرز کا جو ہے ہیویز ہے آپ مردی میں آئے سادہ والا ہی بنا سکتے ہیں اس کو اس طرح سے بنائیں اور سرف کریں انجوائے کریں ٹھیک ہے آپ اس سے اور خوبصورت کلر دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک ایک ٹیمارٹر کے پیس اور چھوٹا سکھیرہ اوپر رکھیں اور یہ میرے پاس توٹ پکس ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر سہیوں لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے اوپر ایک زیتون لگ دیا تو اس طرح سے آپ اپنے آئیڈیا میں آپ کو دے چکا اور اب آپ کے پاس مزیدار سا ٹائم ہے اور بچوں کے لئے آپ تھوڑی سی محنت کر کے اچھی سی چیز تیار کر سکتے ہیں گھر پہ اور باہر جا کر بہت زیادہ مہنگی مہنگے چیزیں خرش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر پر بنائیں اور انجوائی کریں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ دو سادھے والے ہیں اس میں تھوڑی سی ٹاپنگ کی ہے تو اس کو لوکی چینج ہو گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ بھی آپ سیف کر سکتے ہیں مزیدار سے چیز آپ کی بن جائے گی ٹھیک ہے چلیں اسے ہم ٹیبل پر لیاتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں انجوائی کریں اور ٹیسٹ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کو میں نے آپ کو بالکل ہی کلیئر کر کے بتایا ہے انشاءاللہ وہ مزیدار جو ٹیسٹ ہے اس کا بھی آپ جب یہ سب چیزیں ٹیکنیکلی ٹی آپ استعمال کریں گے کلر کے بہار کے جو برگر ہوتے ہیں نا ان کا کلر بھی سوڑا ڈاک ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا گرل چیزیں استعمال کرتے ہیں تھوڑا چیزیں ڈیفرنٹ استعمال کرتے ہیں اسی لیے ٹھیک ہے جی اور یہاں ہمارے پاس اب کیا چیز تھی آرہونے والی ہے چکن نگٹس یہ بہت امپورٹنٹ لوگوں نے بے تہاشا فرمائش کی تھی مجھے یہ برانے سے کہیں چیزیں بتا رہا ہوں صرف اور سے سمجھ لیں ٹھیک ہے چکن کا کیمہ اس میں جو لیسن کا پاوڈر ہوتا ہے یعنی کہ گارلک پاوڈر لسن کا پاوڈر نمک چائنیز سالٹ کالی میرچ صرف یہ جائے گا چکن میں چکن کی کیمے میں جو لسن کا پاوڈر ہوتا ہے وہ سفید میرچ پاوڈر نمک چائنیز سالٹ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا صرف کیمے میں جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے انڈا بریڈ کرم اور کان فلاور اس طرح سے پھیٹ کر رکھ لینا اور اس کے بعد اس کا نیگٹس بنایا کان فلاور پہ لگایا انڈے میں ڈپ کیا بریڈ کرم پہ لگایا اور اسے فرائی کر دیا بس یہ ہمارے اور اس طرح بنا کر آپ ڈی فیزر میں بھی رکھ سکتے ہیں ہم آپ کو کال رہیں میسیس نزیر فرام ڈی آئی خان اسلام علیکم بہت بہت ٹھیک ٹاگ الحمدلہ اللہ آپ کیسی ہیں جی اللہ کا شکر ہے گزار بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اور مجھے تو بہت ہی پسند ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی اور شروع میں جو آپ انفارمیشن ہوتی ہیں نا تینکیو تو اس سے جو ہے کافی فائدہ ہوتا ہے نا لوگوں کو جی 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 بلکل بلکل ہماری کوشش ہوتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ ہو اور ہمارے آمیں دعائیں جائیں کہنا تھا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہیے جی میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے دو سال کا نا جی جی بلکل تو اس سے بہت جلدی جلدی کمپریشر ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دکٹر کو بھی دکھایا ہے کافی اور اس کی ٹھیکمنٹ بھی جاری ہے لیکن پھر بھی اس سے افاق کانی ہوتا ہے آجا ٹھیک ہے ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے ویسے جی ڈاکٹر کو بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہے نا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح بچے کو ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ٹھنڈا گرام ہونا اور اس طرح سے کچھ ہو لیکن اس کو راکھ ہوتا ہے نا ٹیمپریشر جی جی بلکل ٹھیک ہے سمجھ گیا میں تو اس کے لیے جو ہے نا کچھر میں وہ کار دیں ٹھیک ہے بلکل بلکل بتا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہوں ٹھیک ہے جی ایک گلاس جو ہے اورنج کا جیوس لیلیں فریش تازہ ڈبے والا نہیں تازہ اورنج کا جیوس ایک گلاس لیلیں اس کے اندر تقریبا بیس پتے جو ہے تلسی کے وہ آپ نے ڈال کر اس کا پتے اس کو جیوس کو ایک دفعہ دوبارہ سے مشین میں چلانا ہے اور جب تلسی کے پتے اور جیوس مکس ہو جائے اسے آپ نے فریش میں یا کہیں سائیڈ پر رکھ لیں اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹیبل سپون کے ساتھ یہ کھانے کا جو چمچہ ہوتا ہے دو چمچ صبح دے دیا دو پیر میں دے دیا رات میں دے دیا انشاءاللہ یہ جو انفیکشن ہے اندر سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ٹمی کے لیے پیٹ جو بڑا ہوا تھا اس کے لیے پوچھا تھا تو اس کے لیے بیس طریقہ کاری ہے کہ آپ نے بابونہ یعنی کہ پھول ہوتا ہے بابونہ کا پھول ہوتا ہے اس کا آپ نے ایک چائے کا چمچہ لیا دو کپ پانی میں ڈالا بوائلڈ کیا ایک کپ کر لیا اور لگانے کے لیے جو ہیں میدے پر یا ران پر یا ہپس وغیرہ بڑے ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے تو اس کو کم کرنے کے لیے گلے بابونہ کا جو آئل آتا ہے بیس گرام اس میں آپ نے ایک وکس کی پوری بوٹل جو ہے وہ ڈال دینے چھوٹی والی وکس کی بوٹل آتی ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دیا بیس گرام آپ نے گلے بابونہ لے لیا یعنی کہ روگانے بابونہ یعنی کہ تیل جو ہے بابونے کا اس میں آپ اور اس میں ایک چائے کا جمچہ پھٹ کری اور ایک چائے کا جمچہ بیکنگ بوٹر یہ ڈال کر اس کا پیز بنا لیں اور بنانے کے بعد اس سے رکھ لیں اور جس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے یہاں پر زیادہ چربی ہے تو اس جگہ پہ اس کو راب کیا مساج کیا اور اس کے بعد پلاسٹ اور اسے چھوڑ دیں تقریباً تیزیار کرنے کے لیے جو لوگ ایکسسائز کرتے ہیں اس کو لگا کر ایکسسائز کریں تو انشاءاللہ جو ہاتھ پیر تو خمزور ہو جاتے ہیں لیکن میدہ جو ہے وہ ہمیشہ پیٹ بڑا رہ جاتا ہے تو وہ کام ہو جائے گا بہت ہی تیزی کے ساتھ اور انشاءاللہ ضرور استعمال کی جانتے ہیں یہ کو والا معاملہ جو ہے وہ میں بریک سے واپس آنے کے بعد بتاتا ہوں چھوڑا سا بریک اور پھر واپس آتا ہوں چکن برگر اجزہ چکن کیمہ پاریک پسوالیں آتھا کلو کالی مرچ آتھا چائے کا چمچ آتھا چمچ پیالی پیاز ایک ادد ٹوماٹر گول کٹے ہوئے تین ادد کون فلاور ایک چائے کا چمچ بان چھے ادد انڈے چار ادد زیرہ پسا ہوا ڈیر چائے کا چمچ میونیز ایک کپ سلاک پتے چند ادد تیل تلنے کے لیے نمک حسبے زائقہ چکن کا کیمہ لے کر اس میں باریک اومنے جیسی پیاز ڈالیں ساتھ ہی کون فلاور کالی مرچ زیرہ نمک اور دو انڈے ملا لیں اور اچھی طرح مکس کر لیں آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں ہاتھ سے مناسب برگر کا سائز ہو بنائیں اور ڈیپ فرائے نہیں کرنا بلکہ تھوڑے سے تیل میں جس طرح شامی کباب تلتے ہیں تل لیں اب برگر کو درمیان سے کٹ لیں اور توے پر تیل ڈال کر تھوڑا سا سیکھ لیں پھر میونیز لگا لیں جیسے ٹوست پر مکھن لگاتے ہیں اور تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ ڈالیں ایک سکھیں اور اس پر کباب رکھیں اور ٹوماتر کا گول کتلا پھر ٹوٹپک سے بند کر دیں تمام برگرز اسی طرح تیار کریں مزیدار چکن برگر تیار ہے ساتھ میں فرنچ رائز کے ساتھ سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار چکن نگٹ بننے جا رہے ہیں اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ یہ بندے کیسے ہیں اور اس میں صحیح طریقہ کیا ہے بعض لوگ بہت لوگ جو ہے کیمی سے بناتے ہیں بعض لوگ پیش سے بناتے ہیں تو پلیز اس کو جو ہے آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس طرح سے بنتے ہیں اس نورمل فلیور کے ساتھ ہوتے ہیں بہت سادہ سا فلیور ہوتا ہے اس لئے میں نے جانے سے پہلے آپ کو چیزیں بتا دیتی کہ کس طرح سے یہ چیزیں ایٹ کرنی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ یعنی کہ سابٹس گروپ آف کمپنیز کا بہترین پیشکش ہے سبروستو جو آپ کو پروائیڈ کرتا ہے سارے جو ریڈی ٹو فوڈ جو ہے تیار کھانے یعنی کہ آپ اس کو بس پرائے کریں لنچ باکس میں ڈالیں بچوں کی پارٹیز ہو رہی ہیں ہر تیگہ پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ چکن جو آپ کی صحت کے ان مطابق کو انٹرنیشنل میار کے مطابق ٹریٹ کی گئی یعنی کہ اس کے خوراک سے لے گیا ہر چیز کا خیال کیا گیا چکن جو آپ کو مختلف کٹس میں یعنی کہ بناتے ہیں کورما کٹ ہوتا ہے بریانی کٹ ہوتا ہے اس ٹائپ کی ہر طرح سے فل چکن ونگز وغیرہ ہر طرح کی ڈرم سٹکس وغیرہ ہر چیز میں جاتی ہیں تو آپ آسانی سے تراشی اسلام آباز اور لاہور کے جتے بڑے سٹورج ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اسے اپنے ٹیس کے مطابق اور جیسے کہ فرض کریں آج ہم بنا رہے ہیں یہ بہترین سے جو ہے کافتہ کباب اور جیسے کہ مہمان آگئے آپ کے اچانک اور آپ کو چاہیے بھئی کوئی اچھی سی ڈش فٹا فٹ سرب کرنے کے لئے کافتہ کباب ہیں چبلی کباب ہیں شامی کباب کباب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو برگر وغیرہ کے پیٹی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے تاکہ آپ اپنے برگر بن لیں اور اس کے اندر پیٹی رکھیں اور اس کو سرف کریں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں تو سبروسو کا بہترین فلیور اور مزہ جو ہے وہ آپ جوئے کر پائیں گے یہاں پر میں نے اس میں جو کافتہ کباب ہے وہ میں نے ڈال دی اس میں اور یہ ہو رہے ہیں فرائی ٹھیک ہے جی اور خوبصورت ایسے کلر میں اس کو فرائی کریں گے پرپ کرنے کی ضرورت نہیں سمپل تیار ہوتے ہیں تقریبا اور یہاں آجاتے ہیں اپنے بہت امپورٹنٹ ریسی بی کی طرف جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ گارڈک پاورڈر لسن کا پاورڈر ٹھیک ہے نمک ہلکا پھلکا بہت کم چائنی سالٹ تھوڑا سا مرزی ہے ڈالنا چاہیں نہیں ڈالنا چاہیں سفید مرچ یہ بچوں کی خوراکے اس لئے یہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تھوڑی سی گارڈی مرچ بس یہ آپ نے مکس کیا اچھی طرح سے چکن کے کیمے میں تاکہ یہ ہر جگہ اس کا فلیور چلا جائے اب آپ نے کیا کیا سمپل اس کے ایک پیس لئے تھوڑا سا آئل بھی ساتھ میں رکھ لیا تاکہ آپ کے ہاتھ پر بہت زیادہ ڈسٹرب نہ کرے اس لئے کہ سٹیکی چیز ہوتی ہے نا تو وہ آپ کے ہاتھ پر آئل لگا ہوگا تو یہ آپ کے ہاتھ پر چپکے گی یہ میں نے ہلکا سا آئل لگا لیا ہاتھ میں یہ ہم نے لیا ایک پیس اس طرح سے اس کو پش کیا آؤٹ ہو جانا چاہیے اور اب آپ اسے یہ دیکھیں اس طرح سے جو نگٹز والی شکل ہوتی ہے وہ آپ نے دے لینی ہے اس کو ٹھیک ہے پہلا سٹپ آپ نے اسے کان فلار پر لگایا اچھی طرح سے ہر جگہ سے لگا ہونے چاہیے انڈے میں ڈپ کیا اور اس کے بعد بیٹ کم پر لگا دیا جب بیٹ کم پر لگا چکے ہوں تو اس کا ظاہر بت ہے سرف کرنے میں اٹھانے رکھنے میں اس کے تھوڑا سا ڈیزائن خراب ہو رہا ہوتا ہے اسے آپ نے اس طرح سے دیکھ لیں کیمرے میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں قریب سے بہتری انسا یہ آپ کا اب اس پوزیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے اسے سمال کر پلاسٹکی ڈپوں میں ڈالا ڈیزائن میں رکھ دیا جب آپ کو ضرورت ہے نکالا فرائی کیا بچوں کو دے دیا یا پارٹی تو اگر اس طرح سے آپ آرام سے پھر سے ایک بتا دیتی ایک خم نے چوٹا سا پیس لے لیا اسے پہلے گولہ بنانے یہ دیکھ گولہ بن گیا اس کے ائر نکل چکا اب اسے ہم نے دبایا اس کو تھوڑے سے جو چکن نگٹس والی شکل ہوتی وہ دے دی سب سے پہلے کان فلار میں اچھی دراز انڈے میں ڈپ اور اس کے بعد بیٹ کم پر اچھی در لگایا گیا آرام سے بیٹ کے کام کریں جب میں اس کو فرائی ابھی نہیں کر رہا لیکن آپ نے جب یہ کر رہا ہے نا آرام سے تسلیق کے ساتھ ٹیبل کرسی بھی بیٹھ جائیں خوب سارے بنا لیں آرام سے ہوا میں چھوڑ دیں پانکیاں کی نیچے جب یہ سخت ہو جائیں اسے بلاسٹک کے ڈبوں میں ڈالیں اور کنٹینر میں ڈال کر رکھ دیں اس کو فرائی رکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی پی پیری در میں جب جتنی دروہ تو نکالیں اور اس کو فرائی کر لیں چلیں جی ٹائم ہو گیا بریک کا ایک چھوڑا ثمریک اور پھر باکس چکن نگٹس بضرورت اور سرف کریں چکن نگٹس تیار ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزار ریسٹیز تیار ہوئی ہیں خوشگودار اس وقت ہماری کچن میں بڑی زبدوسی خوشگوائی چکن برگر ہم نے آپ کو بنانا بتایا اور بتایا کہ یہ آپ بڑے چینز وغیرہ میں جاگر کھاتی ہوں وہاں پر پیس میں فرق کیوں آتا ہے اس کی وجوہات بتا دیئے میں نے انشاءاللہ مجھے امید ہے اب آپ گھر پر مزار برگر تیار کر کے کھا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے آپ کو چکن نگٹس جو ہے وہ بنانا سکا دیا اور امید ہے اس کی بائنڈنگ وغیرہ آپ نے سیکھ لی ہوگی بہت ہی زبدوس بائنڈنگ ہوتی ہے اس کا اگر طریقہ کار پورا ویسے ہی استعمال کے جائے اور آخر میں سبروسو کا کافتہ کباب جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سبروسو جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے بیترین ریڈی ٹو فک والی پروڈیکٹ ساری رینج موجود ہیں اس کا تازی چکن جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے تھا کہ انٹرنیشنل میار کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھا کہ یہ ہمارے سہت کے بچوں کے سہت کے لیے این مطابق ہو اور آپ کی جو تمام ضروریات کو پورا کر سکیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک مناسب قیمت میں یہ آپ کو دستیاب ہے کراچی لاعباد کے جتنے بھی بڑے سٹورز ہیں وہاں پر سبروسو کی تمام پروڈیکٹس موجود ہیں وہاں سے آپ لے کر اپنے ضروریات کو سہت مند کھانے جو ہے وہ آپ تیار کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی اور انفرومیشن آج میں آپ بہت ہی مشکل چیز جو دائمی قسم کی قبض ہوتا ہے جو کبھی بھی خدم نہ ہونے والی چیز ہے اس کے بارے آپ کو بتایا تھا کہ چھے کھانے کے چمچے ہم نے لے لیا انجیر رات کو بھگو دیا صبح پیس بنا لیا چھے کھانے کے چمچے انجیر کا پیسٹ اور دو کھانے کے چمچے السی کے بیچ دس دانے بادام کے چھلکے یہ ہم نے تمام تینوں چیزوں کو مکس کر کے پیس بنا لینا انجیر چھے عدد لے لیں تو چھے پیبل اسپون بن جائیں گے چھے عدد انجیر رات کو بھگو دیں بادام کو بھی بھگو دیں اور السی کے بیچ بھی اس کے ساتھ بھگو دیں تمام چیزوں کو صبح نکالیں مشین میں ڈالیں پیس کر اور اس کا پیس بنا لیں ایک چاہ کا چمچہ روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ یا پھر آپ جو ہے گرین ٹی کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں اور مستقل استعمال کریں جڑ سے جو ہے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ جب حال ہوگا تو بہت ساری چہرے پر رونک بھی آئے گی آپ کو کھانا اچھا بھی لگے گا بھوک بھی لگے گی بہت ساری چیزیں جو ہیں پرابلمز دور ہو جائیں گے اور پھر بتا دوں انجیر چھے عدد السی کے بیچ دو کھانے کے جمچے دس ادد بادام رات کو بھی گو دیا پانی میں بادام کے چلکہ اتار دیا آپ نے اور باقی تمام چیزوں کو ملا کے پیس بنا لیا ایک چاہگے جمچہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دود کے ساتھ نیم گرم دود یا گرین ٹی کے ساتھ بغیر چینی والی گرین ٹی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ پلکوں یا بھویں جو ہیں اکثر لوگوں کی سفید ہو جاتی ہیں دوبارہ یہ جو ہے کالی نہیں ہو سکتی لیکن جہاں پر ہو گئی ہیں وہاں تک ارنڈی کا تیل اور ارنڈی کا تیل ارنڈی کا تیل اور کرنڈی کا تیل دونوں برابر برابر کانٹیٹی میں لے کر اور اس کو جو ہے رات کو سوتے وقت لگائیں اور پلکوں پہ آرام سے لگائے گا آنکھوں کے اندر نہ جائیں اور نہ جلن ہوگی پلکوں پہ لگا لیں اور جو ہے نا بہنوں پہ لگا کر سو جائیں انشاءاللہ یہ آپ بیس اکیس دن تک کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو بال سفید ہو گئے ہیں تو آپ دوبارہ وہ کالے تو نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ آئندہ آنے والے بال اور انشاءاللہ یہ آپ کو سپورٹ کرے گا دوبارہ بتا دوں ارنڈی کا تیل جو ہے وہ اور کلونجی کا تیل دونوں برابر ہم وزن لینا ہے اگر ایک ٹیبل سپون وہ لے لیا تو ایک ٹیبل سپون یہ لے کر دونوں کو مکس کر کے رکھ لیں ڈال کر اور بس اس کو صرف رات کو سوتے وقت بلکوں پہ یا بہنوں پہ پہ لگا کر اکثر لوگوں کے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ سفید ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے اس کو اگر کھینچ کے نکال دیا آپ نے تو سمجھ لیں پھر تو مہینے کے اندر بیس پال آپ کے سفید ہو جائیں گے آپ اس کو جڑ سے نکالنا نہیں ہے اگر جڑ سے نکالا آپ نے اس کا لواب نکلتا ہے اور جو ہے نا پورے بالوں کو سفید کرتا ہے اسی طرح کے سر کے بال بھی ہوتے ہیں کہ ایک بال کو نکالنے کے چکر میں آپ جو ہے نا بہت سارے بال اپنے سفید کر لیتے ہیں احتیاط سب سے بہتر ہے دوائی سے بہتر احتیاط ہے اور موسم بہت ہی خراب ہوا ہوا ہے اپنے سوچ رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجادت اللہ حافظ بابا شاہو